ان کے ہاں جو تصوف جسے آپ کہتے ہیں ان کی تدابوں سے ہوئی ان کے ہاں کے تصوف کی بنیاد اس گنتی کے اوپر ہے کہ یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑا جائے یہ اتنی دفعہ دکھا جائے اتنی دفعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ اتنی دفعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ ان کے ہاں یہ چیز بنیادی ہے اتنی دفعہ کا عدد کے اندر آپ کے ہاں یعنی عدد کے اندر ایک نتیجے کی چیز چار یا ناس اور یہ جو تیز ہے نا اور اس کا تو آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ کی جو نماز کی صحے مانتے ہیں بھئی تین یا پھر پانچ یا پھر سات یہ کیا ہوتا ہے یہ ان کے اُس سلسلے کی روح سے یہ تاک نمبر جو ہے نا اور جسے کہتے ہیں یہ مبارک ہوتا ہے اور جسے ایون کہتے ہیں آپ وہ ناس ہوتا ہے یہ تین دفعہ بھی آپ ہاتھ بھی دوتے ہیں تین دفعہ یہ پڑھتے ہیں تین سفیں باندھئے یا پانچ کرجو یا سات دو نہیں چار نہیں چھے نہیں کبھی کسی نے غوری نہیں کیا میں پہ ہم یہ کر کے آ رہے ہیں یہ ان کے ہاں کا یہ چیزہ ہے ان کے ہاں کا یہ فلسلہ ہے رموز ہیں آداز کے کہ آر نمبر خیر و برکت کا موجب ہوتا ہے ایون نمبر جو ہے جس جو ہوتا ہے وہ ناس ہوتا ہے چلے ہوئے ہیں ہم عدد کے اعتبار سے اور اس کے بعد ذر خدا کو ہم نے باندھا ہر سو سال کے بعد وہ ایک موجب بھیجتا ہے یعنی سو سال سے پہلے کتنی تباہی آئیں تو وہ نہیں بھیجتا کیوں؟ سو سال کے بعد وہ بھیجتا ہے اور سو سال پورا ہو تو بالکل خیر خرید کیوں نہ ہو بھیجنا ضرور ہے سو سال جو بھیجتا ہے جو میں نے کہا تھا نا خدا کی مشیعت اور اس کے پروگرام mathematical calculation کے پابند نہیں ہوتے ہیں کہ سو پورا ہوگا تو میں نے بھیجنا ہے ضرورت ہو جانا اس سے پہلے کتنی ضرورت ہو سو سے پہلے نہیں بھیجنا سو کے وقت میں ضرورت ہو نہ ہو بیجنا ہے اسے کہتے ہیں mathematical calculation کا پابند ہونا ہے بات تسبیح سے چلی آرہی ہے تو سبے ہو رہا ہے تو بہندہی بات کی بہندہی کے ساتھ وہ آپ کے یہاں بھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے ساتھ نام اللہ کے جو رحیم اور رحیم ہیں دے کے ساتھ ٹھیک ہے اس حرف کے معنی یہ بھی ہوگی ہیں لیکن اس حرف کے معنی اس بدان کے اندر کسی مقصد کے لیے بھی تو ہوتے ہیں یہ کیوں نہ ہو اب آپ ہی وہی ہے وہ جو کہہ رہا ہے یہ تمام کائنات کی قوتیں سرگر میں عمل ہیں سرگردار رہتی ہیں بہندہی خدا کے پروگرام کو وجہ ستاش بنانے کے لیے وہ حرف بتا رہا ہے کہ میرے معنی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کے لیے میں اعتداء یہ کر رہا ہوں یا خدا نے جو کہا ہر قرآن کریم کے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ نام اللہ کے جو رحمان الرحیم سواری نہیں اسم کے معنی صفت ہے اسماء و جسنا خدا کی صفات تو کہتے ہیں نا تو یہاں جو اسم اللہ ہے یہاں اسم معنی صفات صفت کے کیوں نہیں ہے میں اس چیز کی اعتداء کرتا ہوں میرا مقصد یہ ہے خود قرآن سے پہلے یہ ہے تو خود قرآن کا مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے خدا کی صفت رحیمیت قیام کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس لیے یہ تو انہیں اپنا کام کر رہا ہوں تو اس لیے میری صلاحات اور میری زندگی کے طرز و طمعات میری زندگی میری ماؤ ساری کی ساری اس کے پروگرام کی تکلیل کے لیے ہے کائنات کی قوتیں سرکشی کے انجاب پہ خوف آتے ہوئے وہ اس کے پروگرام کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے سرگر میں عمل رہتے ہیں اس کے نتیجے میں تو اگر تباہی آئے تو وجہ حمد و ستائش کی یہ ٹھیک ہے کہ بعض تباہیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کے پروگرام کی حمد و ستائش کے لیے ہوتی ہیں جہاں قرآن نے یہ کہا ہے ظالم قوم کا ایک نقشہ کھائیتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ اس نے انسانیت کے اوپر عرصہ حیات کس قدر تن کر رکھا تھا مظلوم وعیف تمزور انسانوں کے دینہ اُسْلِ محال کر دیا تھا ہزار کوشش ان نے کی کہ اس میں اصلاح ہو جائے نہیں ہوئی آخر العمر انہیں بچانا مقصود تھا وَقُطِعَ دَعْدِرَ قَوْمِ الَّذِينَ تو پھر اس قوم کی جنہوں نے ظلم کے ساتھ اوپر کمر بان رکھی تھی ہم نے جڑ کار دی اور اس کے آسا الحمدللہ ظالم جو کی جڑ کٹنا بھی وجہ ہم دو ساتھائے کہ الحمدللہ کس مقام پہ یہ آ رہا ہے یہ وہ ہے نا جس کے لیے اقبال نے کہا ہے مرگ تو اہل جہان را زندگی تیری موت اہل جہان کے لیے زندگی ہے باش تابینی کے انجامے تو چیز ٹھیک ہے کر کرو یہ کچھ اور دیکھ پھر دیرا انجام کیا ہوتا ہے مرگ تو اہل جہان را زندگی یہ تھی جس قوم نے ظلم پہ کمر باندھ رکھی تھی ہم نے اس کی جڑ کار دی اور اگلی بس یہ ہے فَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبِ اللَّهِ ورنہ ذہن میں نہیں آتا کہ یہ الحمدللہ کا مقام کانسا ہے یہی تو مقامات ہیں الحمد کے وہ مظلوم و مقہور انسانیت کے جن کے اوپر عرصہ حیات تنگ ہو رہا تھا ظالم کی موت سے اس کی زبان سے بے اختیار نکلے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ یہ بجلیوں کی کڑت بادلوں کی گرج خواہیوں کے لیے نہیں ہے یہ تو ہمارے پروگرام کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے ذریعہ ہے تمام قوتیں یہی نہیں ہیں تمام قوتیں جتنی زیاں کی طرح کی وہ یہی کرتے ہیں وہ سرکشی کبھی نہیں کرتی ہمارے یورسلو سوائکو و یسیبو بے حاب ہیں یہ ساؤ اور اس طرح سے یہ جو دوسری یہ راب بھی ہے اور سائقہ بھی ہے مڑے الفاظ ہوتے ہیں عربی زبان میں یہ عزیز چیز ہوتی ہے سائقہ وہ بجلی ہوتی ہے جو گلتی ہے راب وہ ہوتی ہے جو کرکتی ہے ایک ہی آیت کے اندر یو سب بے حراد ہے و یورسلو سوائک یہ بجلی گرتی بھی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مہت کا باعث بنتی ہے ف یسیبو بے حاب ہیں یہ شاک اس کے لیے اب ہمارے ہاں ترجمہ ہو گیا تھا کہ جس پہ چاہتا ہے اللہ یہ بجلی گرا دیتا ہے جو بجلی گرنے کی تباہی سے مرنا چاہتا ہے اسے یہ مار دیتی ہے جو اپنی بیلڈنگ کے اوپر وہ اتحادت کا وہ باہر لگا لیتی ہے بجلیاں چمکتی ہیں بادل گرشتے ہیں جو محسوس ست کے نیچے ہوتے ہیں ان کا نہیں کس بگرتا ہے جو چیبو بے حاب نہیں اتحاد جو چاہتا ہی ہے کہ بجلی سے موت واقعہ ہو یہ اس کی موت واقعہ ہوتی ہے ہم تو اسے موت کے لیے نہیں بھیجتے تھا ہے یہ فطرت کی قوتوں سے جتنے نقصانات ہوتے ہیں عزید آلیمان وہ ہماری کتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ پانی نقصان کرنے والی چیز جو جمع کر رکھا تھا ہم نے اتحادی ہو رہا ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو پردیلہ بند کا جو حادثہ ہے قرآن کریم میں بھی بند ٹوٹنے کی وجہ سے قوموں کی تباہی کی بات کرتا ہے بات آگئی تو چلیے یہی صحیح آپ نے دیکھا قرآن کریم میں مختلف قوموں کی تباہی کی وجہ یہ حوادث بتائے ہیں عرضی اور سماوی کی باتیوں کا تو ذکر نہیں ایک کا ذکر آتا ہے وہ ہے یمن کی رہنے والی قوم سبا قرآن نے کہا یہ ہے کہ اس قوم کی قیسیت یہ تھی کہ ان کی معیشت ایگری کلچر ذریعی تھی ایگری کلچر ایکانومی جسے کہتے ہیں بڑی ذرخیز زمینیں لیلہاتی خیتیاں یہاں سے وہاں تک درویا باواز گھنے ملاب خلوں سے لٹکے ہوئے وہ خوشے خوشحالیاں خراظانیوں میں ساری سوا ڈھولی ہوئے یہ جو عرضوں کے ہاں وہ جنت کے لیے انہوں کا لفظ آیا ہے یہ بچارے سہرا والے یعنی یہ یمن تو ان کے ساتھ واقع ہوئے ہیں تو یہ جب ہوں دیکھتے ہوں گے تو جو تصور میں آ سکتا ہے کہ وہ جنت تو یہ ہے حقیقت میں تو آپ کو یاد ہے یہ باغ ایرم ہمارے ہاں یہ لفظ ہے یہ انہی کی سرزمین کا نام ہے یہ کیفیت تھی ان کے لفظ کہا یہ کس طرح سے انہوں نے کیا تھا کہا کہ انہوں نے ڈیم بنا رکھے بنا کے پانی دوکتا جب بھی فطرت کی ان قوتوں کو انسان اپنے کنٹرول میں کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ تو خیابہ خیابہ ایرم دیکھتا ہوں یہ ہوتا ہے یہ گفیت تھی کہا پتا نہیں کس کے جیمے یہ برین ویو تھی یا کسی نے اس کے کانوں میں یہ پوک دیا کہ یہاں سارا سال میند کرنی پڑتی ہے یہ اور نائٹ ملینئر بننے کا بھی ایک طریق کا انہوں نے کسی نے بتایا کہیں دیکھا کیا کیا ہے انہوں نے عزیزہ نے دیکھئے کیا بات یہ تشارے میں بات کیا جاتا ہے ذراعیت کے لئے تو ایک ضرمین کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے وہیں رہنا پڑتا ہے ذراعیت تو ذریعی اکنومک کیا تقاضی یہ ہے کاش کرنے والے اپنی ضرمینوں کے اوپر وہ بستے ہیں وہیں رہتے ہیں کسی نے کہا کہ نہیں یہ دیکھو یہ جو کافلے جاتے ہیں یہ دور دور تجارت کے یہ دیکھا یہ کہ کتنی جلدی یہ دہلت جاند ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا ٹھین کہا کہ پہلے ان کے ہاں کی ذریعی پیداوار مقاملی منڈیوں تک رہتی تھی وہیں پیدا کیا اس نے کھایا وہیں یہ کچھ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے